آسٹریلیا آئی سی سی منز ونڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں ٹورنمنٹ کی ناقابل شکست اور میزبان ٹیم بھارت کو چھے وکٹوں سے ہرا کر چھٹی بار کرکٹ کا عالمی چیمپئن بن گیا آئی سی سی ورلڈ کپ کے فائنل میں آسٹریلوی بیٹنگ نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کے ارمانوں پر پانی پھیر کر ورلڈ کپ دوزار تئیس کا ٹائٹل آسٹریلیا کے نام کروا دیا اتوار کو ورلڈ کپ کا فائنل احمد آباد کے نیرندر موڈی سٹیڈیوم میں کھیلا گیا جہاں آسٹریلوی کپتان نے ٹاوس جیت کر بولنگ کا فیصلہ کیا آسٹریلے کے دعوات پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے بھارت کی پوری ٹیم پچاس آورز میں دو سو چالیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی کئیل راہول چھاست اور ویرات کھولی چوون رنز بنا کر نمائے رہے آسٹریلیا نے بھارت کا دو سو اکتالیس رنز کا حدف ہیڈ اور لیبوشین کی بہترین بیٹنگ کی بدولت تک تالیس آورز میں پورا کیا حدف کے تاقب میں ہیڈ نے مشکل وقت میں سنچری اور لیبوشین نے ففٹی کر کے اپنی ٹیم کو ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا ٹریویس ہیڈ نے ایک سو بیس گندوں پر شاندار ایک سو سنتیس رنز کی ایننگز کھیلی جبکہ لیبوشین نے اٹھاون رنز بنائے اور ناکابلے شکس رہے واضح رہے کہ آسٹریلیا نے چھتی بار آئی سی سی ونڈے ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کیا ہے کینگروز نے انیس سو ستاسی انیس سو نینانوے دوزار تین دوزار سات دوزار پندرہ اور اب دوزار تئیس میں ورلڈ ٹرک پروفی اٹھائی ہے احمد آباد کے نریندر موری سٹیڈیوم میں ایک لاکھ بتیس ہزار تماشائیوں کی گنجائش ہے فائنل دیکھنے سٹیڈیوم میں بھارتی مدہوں کی بڑی تضاعت موجود تھی جن میں کئی مشہور شخصیات بھی شامل تھے ورلڈ کپ دوزار تیس میں سات سو پینسٹھ رنگ سکور کرنے اور ایک وکڑ لینے پر بھارت کے ویرات کولی پلئر آف دہ ٹورنمنٹ قرار پائے ورات کولی نے اس ورلڈ کپ میں ون ڈے کیریئر میں سب سے زیادہ پچاس سنچریوں کا ریکارڈ بھی بنایا تھا واضح رہے کہ فائنل سے پہلے بھارت پورے ٹورنمنٹ میں ناقابل شکست رہا گروپ سٹیج کے نو میچز اور پھر سمی فینل میں بھارتی ٹیم میں نیوزیلینڈ کے خلاف کامیابی حاصل کی تھی موجودہ ورلڈ کپ کے لیے آئی سی سی نے مجموعی طور پر ایک کرونڈ ڈالرز کی انامی رقم کا اعلان کیا ہے فائنل جیتنے والی ٹیم کے لیے چالیس لاکھ ڈالرز کی انامی رقم کا اعلان کیا گیا جبکہ فائنل ہارنے والی ٹیم کو بیس لاکھ ڈالرز ملیں گے